اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں دنوں جن بیٹھ کے بات کرتے ہیں چانپلی جن کو واپس سے ہوتل میں جانے کو کہتا ہے کیونکہ اب ان کے گھر میں رہنے کے لیے چھگے نہیں تھی لیکن جن ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے یونسو بھی جن کے سائیڈ لیتی ہے اور جن اپنے روم میں چلا جاتا ہے جس سے لی بہت ہی زیادہ گصہ ہوتا ہے اس کے بعد لی یونسو سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کسی بھی لڑکے سے بات مت کرنا تو وہ کہتا ہے کہ لیکن جن تو تمہارا بھائی ہے کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی وہ لڑکا ہے اور تمہاری نظریں صرف میرے لیے ہونی چاہیے کیونکہ میری نظریں بھی صرف تمہارے لیے ہیں جس پر یونسو بھی اگری ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم جن کو دیکھتے ہیں چونکہ اپنے روم میں جا کے کسی لڑکی کے ساتھ خود کی ان لی کی فوٹو دیکھ کے سمائل کر رہا تھا اب نیکس دے وہ دیکھتا ہے کہ یونسو اور لی ساتھ میں آفیس جا رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا جیلس فیل کرتا ہے لی جب اپنے آفیس میں تھا تو کان اس کے پاس آ کے اسے بتاتا ہے کہ جن آج آفیس اس لیے نہیں آیا ہے کیونکہ وہ یونسو کے ہاسپیٹل گیا ہے یہ سنتے ہی وہ شکو چاہتا ہے یہاں پہ جن یونسو کے ہاسپیٹل آتا ہے کہ اس کے فنگر میں چھوٹی سی چوٹ آئی تھی یونسو کہتی ہے یہ انسانوں کا ہاسپیٹل نہیں ہے تو جن کہتا ہے کہ تم نے پہلے بھی تو میرے بھائی کا علاج کیا ہے جس پر وہ سمائل کرتی ہے اور اسے بھی ٹریٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے پھر وہ اس کے ہاتھ میں بینڈڈ بان کے دیتی ہے جب وہ باتیں کرتا ہے تو یونسو کہتی ہے کہ تمہاری آواز اور تمہاری آنکھیں تمہارے بھائی جیسی ہیں جس سے جن اس کے بہت دیے کلوز آ جاتا ہے یونسو کو پھر لی کی بات یاد آتی اور وہ کھڑیوں کے اندر چلی جاتی ہے وہ ایک ڈاگ کو ٹریٹ کر رہی تھی تب ہی جن بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ ڈاگ کو پریشان کرنے لگتا ہے انہی سب کے بیچ میں ڈاگ یونسو کو کاٹ لیتا ہے اور اسی ٹائم پہ وہاں پہ لی آ جاتا ہے یونسو اپنا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی تھی تو جن اسے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ اسی کی گلتی ہے تب ہی لی وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا گلتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یونسو کے ہاتھ میں ڈاگ نے کاٹ لیا ہے تو وہ جن پر غصہ کر کے اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے نیک سین میں یونسو گھر پہ تھی جہاں پہ لی اس کے پاس آ کے اسے کہتا ہے کہ کچھ دن کے لیے تم ہاسپیٹل مات جاؤ اور گھر پہ ہی رہ کے ریسٹ کرو جس کے لیے وہ بھی اگری ہوتی ہے پھر وہ اسے حق کرتا ہے اور دونوں خوش ہوتے ہیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جن گھار آتا ہے تو لی اسے گھر کے اندر نہیں آنے دیتا ہے جس سے جن بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے کچھ دیر بعد یونسو سے گھر کے اندر آنے دیتی ہے اور وہ لی سے کہتی ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اس لئے تم اس کے ساتھ ایسا مت کیا کرو ساتھ ہی وہ اسے کھانا کھانے کے لیے بھی دیتی ہے اب نیکس مارننگ جب لی اور پھر جار آتا تب ہی وہاں پہ جن بھی آ جاتا ہے پھر وہ آ کر یونسو سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے میری ٹائی بان دوگی کیونکہ مجھے ٹائی باننا نہیں آتا ہے اب یونسو سے منع نہیں کر سکتی تھی اس لئے وہ اسے ٹائی بان نکلے اگری ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر لی بہت ہی جیلس فیل کرتا ہے اس کے بعد دونوں ہی بھائی آفیس چلے جاتے ہیں یہاں پہ یونسو جب گھر کی صفائی کر رہی تھی تب ہی اسے جن کے روم میں بھائی پچھر ملتی ہے چکل رات کو جن دیکھ رہا تھا یہاں آفیس میں جب جن بار بار لی سے کہتا ہے کہ آج یونسو نے اسے ٹائی بان کے دی ہے تو وہ گصہ ہو کے اس کی ٹائی ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میری گولفرنڈ کو ٹچ مت کرنا جن کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی زیادہ انسیکیور ہو رہے ہو جس پر لی گصہ ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی بہیو کرنا چاہیے جن کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری ایکس کل فرنڈ کی طرح یونسو بھی مجھے چوس کر لے گی جس پر تو لی بہت ہی زیادہ گصہ ہوتا ہے پھر ایلیویٹر دور اوپن ہوتا ہے اور دونوں آفیس کے اندر جا کے پیٹ جاتے ہیں دونوں اپنا اپنا کام کرنے لگتے ہیں جہاں پھر جن تو کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا اور وہ فون میں پچھلز ہی دیکھ رہا تھا کچھ در بعد لی کو یونسو کا کال آتا ہے اور دونوں فون پر بات کرتے ہیں یہ دیکھ کر جن اور بھی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جن لی کے پاس آکے بتاتا ہے کہ تمہاری ایکس کل فرنڈ کی بھی شادی ہونے والی ہے اور تمہیں یونسو کے ساتھ خوش ہو تو صرف میں ہی دکھی کیوں ہوں تمہاری ایکس کل فرنڈ نے اگر مجھے چوس کیا اور ہم نے ڈیٹ کیا تو اس میں میری کیا گلتی ہے جس پر لی اسے کہتا ہے کہ کہ تمہیں کام نہیں کرنا ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے یہ سب باتیں نہیں سننے ہیں تو جن بھی وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد لی بھی قصہ ہوتا ہے رات کو جب یونسو کھانا بنا رہی تھی تب ہی لی اپسیٹ ہو کہ وہاں آتا ہے اور اس کے کندے پر سر رکھتا ہے پھر یونسو اسے کھانا کھانے کے لیے دیتی ہے لی پھر اسے اٹھا کے کاؤنٹر پر پٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے پرامیس کرو کیونکہ مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گی یونسو بھی اسے پرامیس کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گی اور اسے قس کرتی ہے اس کے بعد لی یونسو کو ٹیز کرتا ہے کچھ دیر بعد دونوں ہی کاؤچ پر بیٹھے ہوئے تھے ان باتیں کر رہے تھے تب ہی لی کو بار بار جن کا میسش آتا ہے تو یونسو اسے میسش چیک کرنے کو کہتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار میں جن کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے اور وہ بہت ہی ڈرنک ہے اسی لئے وہ لی کو میسش کر کے ملنے کے لئے بلا رہا ہے لیکن لی وہاں آنے سے منع کر دیتا ہے لیکن پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے گصہ ہو کر وہ وہاں جاتا ہے اور اسے لے کے آتا ہے جن بہت ہی زیادہ ڈرنک تھا وہ آتے ہی یونسو سے کہتا ہے کہ تم میرے بھائی سے دور رہو کیونکہ وہ اچھ آدمی نہیں ہے اور اگر تم اس کے ساتھ رہو گی تو تم بھی لائف ٹائم دکھی رہو گی لی یہ سب کچھ سن کے اپسیٹ ہوتا ہے یونسو پھر جن پر گصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی کے بارے میں اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اسے کہتی ہے کہ بڑے بھائی کے بارے میں کرنی بھی ہے تو میرے بوائی فرن کے بارے میں اس طرح سے بات مت کرو یہ سن کر لی بہت زیادہ شائع فیل کرتا ہے اور یونسو بھی شائع فیل کر کے وہاں سے چلیش آتی ہے نیکس مارنگ ہم دیکھتے ہیں کہ لی اور جن دونوں ہی گارڈن میں آتے ہیں اور اپنے اپنی شیٹس لی کے آئے تھے دراصل یونسو نے ہی دونوں کو وہاں بھلایا تھا اور ان دونوں کو آج ان دونوں کی شیٹس ساف کرنے کے لئے کہا تھا دونوں یونسو کے کہنے پھر اپنی اپنی شیٹس ساف کرتے ہیں جہاں پہ جن واپس سے لی کو ٹیز کرتا ہے شیٹس ساف کرنے کے بعد جن یونسو کے اوپر پانی ڈالتا ہے یہ دیکھ کر لی جن کے اوپر پانی ڈالتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ساتھ میں مرزتی کرنے لگتے ہیں پانی کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں سب ساتھ میں بہت زیادہ خوش تھے تب ہی وہاں پہ ایک ومن آ جاتی ہے جسے دیکھ کے جن بہت زیادہ شوق رہ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ لی اور جن کے مدر ہیں جنہیں دیکھ کے تینوں ہی شوق رہ جاتے ہیں اب نیکس سین میں لی کی مدر یونسو سے باتیں کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے اور اس کے پیرنس کیا کرتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یونسو کے پیرنس دوسرے فارمز ہیں تو وہ یونسو کے انسلٹ کرنے لگتی ہیں یونسو اپنی انسلٹ سے نہیں کر سکتی تھی اس لئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بنا کر دیتی ہے جس سے لی اسے اس کے ہسپیٹل چھوڑنے کے لئے آتا ہے یونسو بہت زیادہ اپسیٹ تھی جس سے لی اسے معافی مانگتا ہے اس کے مدر کے بیہیوئر کے لئے یونسو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تمہاری مدر نے جو بھی کیا اس سے میں ناراض نہیں ہوں پھر بھی لی اپسیٹ فیل کرتا ہے پھر یونسو اس کے کندے پر سر رکھ دیتی ہے تو لی دیکھتا ہے کہ یونسو کو بکھار ہے رات کو ان دیکھتے ہیں کہ یونسو کے لئے کھانا لے کے آیا ہے اور اسے کھانا کھانے کے لئے کہہ رہا ہے تب ہی بار بار لی کو اس کی مدر کا میسیج آتا ہے جس سے یونسو اسے گھر جانے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے کپڑے بھی لے آنا یونسو کی بات مان کر لی بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے نیکس سین میں لی اور اس کی مدر بات کرتے ہیں جہاں پر وہ کہتی ہے کہ یونسو اچھی لڑکی ہے لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ رہے اس لئے تم اپنا ریلیشن اس کے ساتھ ختم کر دو لیکن لی کہتا ہے کہ مجھے یونسو بہت ہی پسند ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں جس سے اس کے مدر شک ہو جاتی ہے لی پھر ایسا کہہ کہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس دی جب لی کی مدر روم کی صفائی کروا رہی تھی تب ہی وہاں پر اس سے کانٹریکٹ ملتا ہے جو دیکھ کے جن بھی شک ہو جاتا ہے اس کی مدر جب کانٹریکٹ پڑتی ہے کانٹریکٹ رنیو کروانا پڑے گا اگر وہ ریل میں تم سے پیار کرتی ہے تو وہ ایسا کرنے کے لئے اگری ہو جائے گی لی بھی اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں کر پاتا اور اس کے بعد پھر اگری ہو جاتا ہے پھر وہ یونسو سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے نیکسٹ مارننگ لی جب یونسو سے ملنے جاتا ہے تو وہاں پہ یونسو کا بھائی بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کے لئے کنفیوز ہوتا ہے یونسو پھر بتاتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کا نام سو ہے جس سے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے ان دونوں باتیں کرتے ہیں پھر سو لی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ لی تو اتنی بڑی کمپنی کا سی ایو ہے جس سے وہ بہت ہی زیادہ امپریس ہوتا ہے اور یونسو کو ٹیز کرتا ہے جسی یونسو اسے مارتی ہے پھر لی دونوں کو باتیں کرنے کو کہہ کہ وہاں سے چلتا ہے رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ یونسو جب اپنے آفیس میں کام کر رہی تھی تب ہی وہاں پر لی کی مدر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہ ہسپیٹل لینے دیا ہے جس پر وہ ہاں کرتی ہے پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹی کو جو بھی چاہیے وہ تم اسے دینے کے لئے تیار ہو ساتھ ہی وہ اسے کانٹریکٹ ماریج کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں میرے بیٹی سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اس کانٹریکٹ ماریج کو سائن کرنا ہوگا اور ہر سال تمہیں اسے رینیو کروانا ہوگا جیسے ہی یونسو وہ کانٹریکٹ پڑتی ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو لی سے شادی ہی نہیں کرنی ہے تب ہی وہاں پر لی بھی آ جاتا ہے اور اس کے مدر یہ چیز دیکھ لیتی ہے یونسو کہتی ہے کہ مجھے سچ ملی سے شادی نہیں کرنی ہے اس کی مدر لی سے کہتی ہے کہ دیکھا تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ تو تم سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس کے بعد لی انسو سے پوچھتا ہے کہ بھلا ایسا کیوں ہے یونسو کہتی ہے کہ اس کانٹریکٹ میں ایک آلریڈی ڈیوارس کی بات لکھی ہوئی ہے جو سب مجھے اچھا نہیں لگا اور رونے لگتی ہے جس سے لی اسے حق کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ صرف ایک سال کی بات ہے اگر ہم نے میری بندر کی بات ایک سال مان لی تو ہم پوری لائف اچھے سے رہ سکتے ہیں لیکن یونسو کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں شادی کوئی مزاق نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی کانٹریکٹ ہے جو میں کانٹریکٹ سائن کروں اگر تمہیں میرے ساتھ نومل شادی کرنی ہے تو تم کرو اور اگر تمہیں میرے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے تو مت کرو لی کہتا ہے کہ تم میرے لیے بس ایک باری کانٹریکٹ سائن کر دو لیکن یونسو ایسا کرنے سے منہ کر دیتی ہے لی کہتا ہے کہ اگر آج میں یہاں سے چلا گیا تو ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا لیکن یونسو اسے جانے سے روکتی نہیں ہے اور لی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر یونسو اپنے ہسپیٹل میں بیٹھ کے رونے لگتی ہے لی اپنے گھر پر یونسو کو یاد کرتا ہے اپسیٹ ہوتا ہے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونسو اپنا سامان پیک کر کے ہسپیٹل سے جا چکی ہے نیکس مارننگ جب لی اٹھتا ہے تو اسے یونسو کا میسیج آتا ہے جہاں پہ وہ بتاتی ہے کہ وہ کہیں جا رہی ہے اور اس کی کیٹ لی کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے لی وہ کیٹ لے آتا ہے اور اس کی مدر پر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے پھر وہ اپنے روم میں بیٹھ کے اس کے ان یونسو کے فوٹو دیکھتا ہے اپسیٹ ہوتا ہے دوسری طرف یونسو اپنے پیرنس کے فارم پہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ وہ زیادہ اپسیٹ نہیں لگ رہی تھی اور وہ اپنے بھائی سو سے بات کرتی ہے جہاں پہ سو اس کے نہ ہونے پہ اس کے ہسپیٹل کے کیر کرنے والا تھا تب ہی وہاں پہ جن بھی آ جاتا ہے اور وہ سو کو وہاں دیکھتے گا نفیوز ہوتا ہے دونوں باتیں کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ سو یونسو کا بھائی ہے انجن لی کا بھائی ہے دونوں کو ہی لی زیادہ پسند نہیں تھا اس سے دونوں کی بننے بھی لگتی ہیں نیکس دین میں لی بھی وہاں آ جاتا ہے انسو سے پوچھتا ہے کہ یونسو کہاں ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس کے بائی فرنڈ اور پھر بھی تمہیں کیوں نہیں پتا جس پر وہ بتا دیتا ہے کہ ہماری تھوڑی لڑائی چل رہی ہے ساتھ ہی سو بھی بتا دیتا ہے کہ میری سسٹر کہاں ہے دوسری طرف ہم یونسو کو دیکھتے ہیں چونکہ بہت زیادہ اپسیٹ تھی لی اسے بار بار میسج کرتا ہے لیکن وہ لی کے میسج اس کا جواب بھی نہیں دیتی ہے تب ہی لی اس کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ یہ صرف اس کا ایک سپنا ہے نیکس مارننگ وہ لی کو ملنے جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ٹکٹ لے کے جانے لگتی ہے پھر ہی دوسری طرف لی بھی اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا اور جب اس بات کا لی کی مردر کو پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے لیکن تب ہی کانگ اسے بتا دیتا ہے کہ جب لی کڈنیپ ہوا تھا تو اسے بہت زیادہ چوت آ گئی تھی اور اس ٹائم پہ یونسو نے اس کے جان بچائی تھی اگر وہ چاہتی تو یہ بات وہ آپ کو پہلے بھی بتا سکتی تھی لیکن وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اس لئے اس نے یہ سب چیزیں آپ کو پہلے نہیں بتائیں اس کی مدر کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ یونسو صحیح میں اچھی لڑکی ہے اور مجھے اپنے بیٹے کے لئے ایسی لڑکی چاہیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یونسو کو لی کا میسج آتا ہے جسے فارم میں ملنے ملاتا ہے وہ بھاگتے بھاگتے فارم میں پہنچتے ہیں جہاں پر وہ لی کو کھڑے ہوئے دیکھتی ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے سمائل کرتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں یونسو فاس میں آتے ہی کہتی ہے کہ تم نے بھلا مجھے کیسے دھونا تو وہ کہتا ہے کہ میں لی ہوں میں کسی کو بھی دھون سکتا ہوں پھر دونوں حق کرتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر لی اسے شادی کے لئے پروپوس کرتا ہے جس کے لئے وہ ہاں کر دیتی ہے نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی اچھے سے شادی ہو گئی اور اب یہ کوئی کانٹریک مارش نہیں ہے بلکہ دونوں نے خوشی خوشی ایک دوسرے شادی کری ہے اور ساتھ میں بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اسی کے ساتھ یہ سیریز ہی پہ ختم ہو جاتی ہے اب آج شام کو یہ ایک نیو ویڈیو آنے والا ہے جس میں ایک نیو سیریز سٹارٹ کریں گے تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بابائی